السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ صحت مند رہیں اور خوش گوار زندگی گزارتے رہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو بڑے ہی اہم ویڈیو ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھے گا کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز کے کیا اہمیت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا انام رکھا ہے اور ایک گلتی کی نشاندہی بھی کریں گے جو عام طور پر ہمارے یہاں پائی چاہتی ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نفا مند ہوگی پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر میں آئے ہیں ہمارے چینل اسلامی دنیا کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیجئے جسے آپ کو ہمارے نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہیں گی اور جو لوگ ہمارے چینل پر مجھ تک آتے رہتے ہیں پسند آنے والی ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گھر والوں کو بھیجیں اور جو دینی گروپ سے ہیں ان کو بھی بھیجیں کسی کو اچھی بات بتانا بھی ثواب ہے پیارے ساتھیوں اس دنیا میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں ایک گروہ ایمان والوں کا ہے اور دوسرا گروہ کافروں کا ہے کافر اور مسلم کے درمیان فرق کرنے والے بہت چیزیں ہیں لیکن ایک چیز نماز بھی ہے حضرت زابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے حضرت ابو دعوت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی کوئی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا جس نے ارادتاً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور اس سے اللہ بری ذمہ ہو گیا اللہ کے امان میں رہنے کا طریقہ نماز ہے اور ایمان اور کفر کے درمیان لکیر نماز ہے پیارے ساتھیوں نماز نہایتی اہم ہیں حضرت ابو زغفار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاکھوں کو پکڑ لیا ابو زر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ درخت کی شاکھوں کو پکڑنے کی وجہ سے شاکھ سے پتے گرنے لگے چنانچہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا اے ابو زر میں نے عرض کیا لبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑتا ہے کہ اسے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو جائے تو اس کے گناہ اسی طرح سے جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں نماز گناہوں کی بکشیش کا ذریعہ ہے قرآن پاک میں سینکڑ مرتبہ نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے سات سو پچاس کے قریب آیت مبارکہ ایسی ہیں جن میں نماز کے ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا جو کوئی بھی آسمان و زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی تفتیش کرتے ہیں اور پرندے بھی فضاؤں میں پرفیلائے ہوئے اسی کی تفتیش کرتے ہیں ہر ایک اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی نماز اور اپنی تفتیش کو جانتا ہے دوسرے مقام پر فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنے نہایت پر قوزدہ پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور وہ رب حضور مقام مرضی پر فائز تھے یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا حدیث پاک میں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا رمضان کی روزے رکھنا حضرت عبادہ بن سومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جن میں ان نمازوں کے لئے بہترین وضو فرض کیا ان کے لئے رکو کیے ان کے لئے خصوصے کام لیا اس کے بکشیش کا عہد فرمایا ہے جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں چاہے تو اسے بکش دے چاہے تو اسے عذاب دے حضرت رب المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث صحیح کے مطابق بعض الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے نماز کو لازمی پکڑو اور اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا حضرت عبداللہ بن رسول رضی اللہ عنہ ہم بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے مقرر وقت پر پڑنا پانچوں نمازوں کے مطالق حدیثی قطب احدیث میں موجود ہے وہ بھی سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح کے نماز پڑی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خلن ڈالا اللہ تعالیٰ اسے اندھے مو جہنم میں ڈال دے گا حضرت عبداللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جس شخص نے سورج دوبنے اور سورج اگنے سے پہلے نماز پڑی یعنی فجر اور اثر وہ ہرگز دو جگ میں نہ جائے گا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دو تھنڈی نمازیں اثر اور فضل پڑی وہ جنت میں جائے گا حضرت ابو بفرہ گفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام محل میں ہمارے ساتھ اثر کی نماز پڑی اور فرمایا تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ نماز پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا لہٰذا جو اس کی حفاظت کرے گا اس کو دو گناہ عجر ملے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے افضل نماز نماز مغرب ہے جو اس کے بعد دو رکعت پڑے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دے گا انہوں نے وہ راحت اور سکون پائے گا حضرت عبد الرحمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بات جماعت پڑی تو گویا اس نے پوری رات قیام کیا حضرت عنس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک ایسا ظلم ہو گیا ہے جس پر حض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر حض چاری فرما دیں اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی جب اس نے نماز پڑھ لی تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حض لگنے والا کام کیا ہے آپ کتاب اللہ کے مطابق حض قائم کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے جب نماز اتنی اہم چیز ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں خضو اور خضو بھی اپنانا چاہیے دل کی کیفیت ٹھیک ہونی چاہیے رکے حضور کھڑے ہونے کے لیے آجزی اور انکساری ہونی چاہیے جب نماز میں آجزی اور انکساری ہوگی جب نماز میں آجزی ہوگی تو رب تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ادا کرے گا اداب نماز ایک اہم موضوع ہے جس پر کسی اور وقت میں بات کریں گے ابھی ایک گلتی کی نشاندہ ہی کرنی ہے جو عموماً ہمارے یہاں پائے چاہتی ہے وہ گلتی ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے یہ مسئلہ جب ہم نے علماء اکرام کی خدمت میں رکھا تو ان کا جواب یہ تھا اہل علم نے متفکر طور پر نماز میں بینہ ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکرو کہا ہے بعض علیمہ نے سراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہودیوں کا عمل ہے امام قسین امام اللہ علیہ آنکھوں کے بندی کو مکرو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے الگ ہے نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا سرائے عمل ہے موز یہ بھی ہر خضو کا عبادت میں حصہ ہے چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے علیمہ نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو مکرو لکھا ہے پاس خضو میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے بہتر یہی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھی جائیں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور دوستو ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو گریب لوگ ہیں ہمارے جو گریب بھائی بہن ہیں ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کے گھروں میں راشن نہیں ہیں وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں اور ہم جو ہیں ایسے سو لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جن کی مدد سے ہم روزانہ سو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے دس بیس پچاس سو پانسو ہجار پانچ جار ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہم انشاءاللہ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے ہم پیسو کو اُلٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسو کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں دوستو جیسا کہ آپ سب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ پیٹیم یا گوگل پہ یا فون پہ سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائیڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو گریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں اللہ ہمیں جادہ سے جادہ لوگ کھانا کھلانے اور جادہ سے جادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین